ہیلو فرنڈز ہاوار یو آئی تنک اول آر گوڈز تو ایسٹیٹ ریلیٹیڈ اپ ڈیٹ کی میں ایسٹیٹ کا ریزلٹس کبائے گا دیکھو کل ہمیں جو لنک ملا تھا کہ یہاں سے ایسٹیٹ کا ریزلٹس دکھ لے دو جائے گا شام پانچ بجے کے بعد اور آپ کو یہاں سے چیک کر سکتے ہو تو ہم نے سوچا کیوں نہ اپنے فرنڈز کی بھی ہیلک کی جائے کہ کینیڈیٹس لنک کو ڈون لے کی وجہ ہے ڈاریکٹ وہاں سے کیا ہے اپنا ایسٹیٹ کا ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں بٹھ ریزلٹ اب تک نہیں آیا ہے تو جو وہ سائٹ پر نیوز ڈالی ہوئی تھی وہی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ہم نے کوئی اپنی سائٹ نہیں بنا رکھی کہ وہی اپنی سائٹ بنا رکھی اور وہ آپ کے پاس شیئر کر دی جی نہیں جیسا کہ ہمیں انفرمیشن ملی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی اور ہمیشہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی انفرمیشن ملتی ہو اور یہ لگتا ہے کہ اپنے فرینڈز کے ساتھ اسے شیئر کیا جائے تو ہم اسی نیوز کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے لیکن جب اس کا ریزلٹس نہیں آیا اور بار بار کینڈیٹس کے یہی میسیج آ رہی تھی کہ میم یہ نیوز تو فیک ہے ہاں بلکل جی وہ فیک ہی نکلی اور آگے بھی کیونکہ کئی کنڈیٹس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میم کیا 28 کو ریزلٹس آئے گا تو دیکھو ابھی تک ہے اس کی نہ تو کوئی ویلیڈ انفرمیشن ملی ہے نہ ہی کوئی کسی انٹرویو وغیرہ میں کیونکہ ہمیں وہ ریل اس لیے لگا کیونکہ جو ہمارے چیئرمنٹ صاحب ہیں انہوں نے بھی ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ 26 جنوری سے پہلے آپ کا ریزلٹس آ جائے گا 99% چانس ہے ریزلٹس پہلے آنے کے تو دیکھو ریزلٹس نہیں آیا ہے تو یہ ہی ہے کہ بھئی جنوری کے اندر آپ کا ریزلٹس آ جائے گا لیکن authentic date نہیں decide کی گئی ہے کہ 100% surety ہے بھئی 28 کو ریزلٹس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ نہیں مانتے لیکن ہ یہ چانس ہے کہ جنوری میں ہی آپ کا ریزلٹس آ جائے گا کیونکہ پھر جلدی ہی آپ کی جو ہے vacancies reopen بھی ہوں گی اور جو کل کی جو نیوز تھی جو فیک نیوز آپ کو لگی اس کے لیے sorry آج کے بعد چیک کرنے کے بعد ہی آپ کو کوئی نیوز ڈالی جائے گی بٹ کئی بار کیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ یہ بلکل ریل نیوز لگتی ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ فیک نیوز ہے تو ہم تو آپ سے بھی ایک جارش کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہر ایک چیز کو ہر ایک نوٹیفیکیشن کو بہت دھیان سے پڑے اور دو تین جنگے پر چیک کرنے کے بعد ہی اسے authentic مانے so thank you so much